موسیقی اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیدیت سے ہوں گے آج ہم نے بات کرنی ہے آپ بہت زیادہ سنتے ہیں کہ آج کل دنیا میں کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کی جا رہی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ویکسین ہم کیسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا اور دوسری ایک بری خبر یہ ہے کہ ابھی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جن کو کرونا کی انفیکشن ہوتی ہے پہلے بارہ دن گزرتے ہوئے بارہ دن کے بعد وہ علامات دکھاتے ہیں اگلے دس دن میں ان کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ ان کو ہسپٹل کی طرف جانا پڑتا ہے اس سے اگلے دن میں وہ ہسپٹل میں جا کے یا تو کسی حد تک وہ ریکور ہو جاتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ وہ وینٹی لیٹرز پہ جا کے وہ بائی پیپ سی پیپ پہ جا کے اور اس کے بعد سے ان میں سے کچھ سروائیو کرتے ہیں اور وہ لوگ جو وینٹی لیٹرز پہ جاتے ہیں ان میں سے کافی بڑی تعداد ہے جو نہیں سروائیو کرتی اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے انفارشنٹلی ہمارے ملک میں دنیا کے جتنے بھی ملکوں سے جب لوگ آئے تھے اور لاکڈاؤن سے پہلے وہ ہمارے معاشرے میں سب لوگوں کے ساتھ رہے ہیں ان کے رشتہ دار ان کے دوست احباب یا جن سے وہ ملے ہیں ان سب کو جن کو انفیکشن ہوئی تھی آلموسٹ اب ہم اس سٹیج پہ آگئے ہیں کہ جہاں پہ ہم ان کی حالت کو بگڑتا ہوا دیکھیں گے کیونکہ ایٹی پرسنٹ تو ان میں سے ریکور کر جائیں گے لیکن وہ سارے لوگ جن کی عمر زیادہ ہے جن کو شوگر ہے جن کو بلڈ پیشر ہے دل کا مسئلہ ہے سانس کی بیماری ہے وہ سارے لوگ اس حالت میں ہیں کہ جس میں چانسز ہیں کہ ان کو ہاسپیٹلز میں لائے جا رہا ہے ان کی خراب حالت ہو رہی ہے اور خدا نہ خاصتہ بہت زیادہ مواد ہونے کا ڈر ہے اس سٹیج پہ لیکن یہ سب وہ لوگ ہیں اگر خدا نہ خاصتہ لاکڈاؤن نہ ہوتا تو یہ پروسس نہیں ٹوٹنا تھا یہ ایسے ہی چلتا ایک کے بعد دوسری لہراتی لوگوں کی ڈیٹس کی سو ابھی اپنے بچوں کو خود کو سب کو ابھی بھی محفوظ رکھیں لاکڈاؤن اگر ختم ہوتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوگا کہ لوگ اکٹھا ہوں لوگ سوشلی گیترنگ کریں پارٹیز کریں کیونکہ اسے آپ جب جسم سے باہر وائرس ہے اصل میں جو اس وقت درجہ حرارت ہے اس کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہے وائرس کے لیے لیکن اگر کچھ لوگ ایک روم میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ کف کرتے ہیں پارٹی کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ تو اس کے بعد سے یہ چانسز ہیں کہ یہ ٹرانسمیشن ہوگی یہ ہمارے ماحول میں نہیں رہے گا لیکن اگر کوئی وائرس کسی کو ہو چکا ہے اور وہ پھر کھانسی کرتا ہے تو وہ دوسروں کو بہت آسانی سے دے گا جو اس کے قریب ہوں گے لوگ تو ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا آپ کو یہ بات نہیں بتائے گا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو اب ہاسپیلز میں لائے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے کونسٹرپس کو کلیر رکھیں ابھی یہ جاننے کے لیے کہ یہ وائرس کے خلاف جو ویکسین بن رہی ہے یہ کیسے سائنٹسٹ بنا رہے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ جانیں کہ جب بھی یہ وائرس ہمارے جسم پہ حملہ آور ہوتا ہے تو ہمارے مدافعاتی نظام یا امیون سسٹم کے پاس دو آپشنز ہیں ایک تو آپشنز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں انیٹ امیونٹی اور اس میں انیٹ امیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کچھ جوان ہوتے ہیں آرمی کے جو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ جس بھی قسم کا حملہ آور آئے گا دشمن چاہے وہ وائرس ہو چاہے بیکٹیریا ہو کوئی بھی ہو تو وہ اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں اس کو مارتے ہیں اس کو دسٹروائے کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل امیونٹی یا انیٹ امیونٹی اور اس کے اندر ہوتے ہیں ہمارے پاس نیچرل کیلر سیلز اور میکروفیجز دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا امیون سسٹم ہے جب بھی اس کے اوپر کوئی وائرس یا بیکٹیریا حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف انٹی باڈیز بناتا ہے خاص انٹی باڈیز بناتا ہے جو اس وائرس یا بیکٹیریا کے اور اگر ہم یہاں پہ کرونا وائرس کی بات کریں تو اس کے کسی ایک خاص حصے یا پورے وائرس کو وہ ایڈنٹری فائی کرے گا اس کی تشخیص کرے گا کہ یہ دشمن ہے اس کو مارو اور اس کے بعد وہ سولجرز اس ہی وائرس کے مختلف حصوں یا وائرس کو کی تشخیص کر کے بیٹھے رہیں گے اور جیسے ہی وہ حملہ آور ہوگا تو اس کو ماریں گے اس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ ایمیونٹی اور اس میں جو آرمی بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹی باڈیز یا ایمینو گلوبلنز اب اسی کانسپٹ کو یوز کرتے ہوئے سائنٹسٹ ویکسین بناتے ہیں ویکسین بناتے ہیں اور ویکسین بنانے کے لیے بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو وائرس ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے کیونکہ ویکسین اسی سٹرکچر کی بنیاد پر بنتی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو وائرس کا جو سب سے اہم یعنی کہ پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں RNA اسے کہتے ہیں سنگل سٹرنڈڈ کہ یہ ایک دھاگے کی معنید ہے یہ ہے سنگل سٹرنڈڈ RNA سنگل سٹرنڈڈ RNA انسانوں کے اندر ہوتا ہے DNA دی آکسی رائبو نیوکلی کسیڈ جو ایکچلی ڈبل سٹرنڈڈڈ ہوتا ہے اور جو وائرس ہے کرونا وائرس اس کے اندر ہے سنگل سٹرنڈڈ RNA اس سنگل سٹرنڈ یہ سٹرکچر پروٹین ہے اور یہ RNA پلس سٹرکچرل پروٹین یہ دونوں ملکے جو بناتے ہیں جو سٹرکچر اسے ہم کہتے ہیں نیوکلیو کیپسیڈ اس پورے کا نام ہے اس کا نیوکلیو کیپسیڈ اس کے اندر وہ ساری انفرمیشن ہے اس RNA یا نیوکلیو کیپسیڈ کے اندر وہ ساری انفرمیشن ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیسے اور اس نے حملہ آور ہونا ہے کیسے اس کے سٹرکچرل پروٹینز بنیں گی مختلف کمپوننٹس ہوں گے وائرس کے اس کے اندر ساری انفرمیشن ہے اسی لیے وائرس نے اس کو کور کیا ہوتا ہے ایک انویلپ سے اور میمبرین سے سب سے پہلے تھی یہ ایک میمبرین ہے اس کے اردگر اور جس کے اندر میمبرین پروٹینز ہوتی ہیں یہ ہے ایم پروٹین یا میمبرین پروٹین اور اس کے بعد ایک لپیڈ بائی لیئر ہے جو ایک لپیڈ کی لیئر ہے جس کو ہم کہتے ہیں انویلپ اور اس کے اندر جو پروٹین ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ای پروٹین یہ ہے انویلپ یا ای ای پروٹین اور یہ ہے میمبرین پروٹین یا ایم پروٹین تو بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں تیار کرتا ہے مسینجر آر اینے کے اندر موجود انفرمیشن کا پورا ایک خزانہ اور آخر میں یہ جو وائرس ہے اس کو اٹیچ ہونے کے لیے جو انسانی جسم پہ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کے لیے خاص سیل ہوتے ہیں یا خاص ایک پروٹین ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایس گلائیکو پروٹین ایس سپائک کو کہتے ہیں سپائک کیا ہے کہ جیسے اس کی شکل ہے یہ ایک سپائک یا ایس یا ڈنڈے کی شکل کی کلب شیپ ایس گلائیکو پروٹین یا ایس سپائک گلائیکو پروٹین اسی پروٹین کی مدد سے یہ وائرس انسان کے سیل پر موجود جو ٹائپ ٹو نیوموسائٹ سیل ہیں ان کے اوپر موجود ایس ٹو ریسپٹر سے اٹیچ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ساری میمبریلز ختم ہو جاتی ہیں اور یہ جو یہ جو آر این ہے یہ انسان کے جسم میں جا کے تباہی کرتا ہے اپنے وائرسز بناتا ہے وہ ایک لمبی سٹوری ہے اس سے پہلے میں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو بہتر ہے کہ اس پہ ابھی میں بات نہیں کرتا جیسے ہی یہ وائرس حملہ ور ہوتا ہے ہمارے جسم کا مدافعاتی نظام یا اس کو اپنے نیچرل کلر سیل اور میکروفیجز کے ذریعے کھا جاتا ہے یا پھر ہمارے جسم کا ایمیونٹی سسٹم اس کے خلاف اس کے کسی بھی حصے کے خلاف انٹی باڈی بناتا ہے اب سائنٹسٹ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس وائرس کے کسی بھی ایک حصے کو مثال کے طور پر یہ ہے سپائک گلائکو پروٹین اس کو لیں گے اس کے اندر دو خصوصیت ہیں ایک تو یہ انسان میں بیماری کرتا ہے ڈیزیز کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے جسم کا جو مدافعاتی یا ایمیونٹی سسٹم ہے اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمیونوجینک ایمیونوجینک پروپرٹی ہم اس کو لیبارٹری میں اس کے کسی بھی پارٹ کو لے سکتے ہیں جیسے ای پروٹین ہے ایم پروٹین ہے ایس پروٹین ہے یا مسینجر آرنے ہے خود اس کو ایسے ہم اس میں تبدیلیاں لاتے ہیں کہ وہ بیماری تو نہیں کرے گا لیکن وہ ہمارے ایمیونٹی سسٹم یا آرمی بنائے گی انٹی باڈیز یا آرمی بنائے گی ہمارا ایمیون سسٹم اس وائرس کے پارٹیکلز کے خلاف اس پارٹیکلز کو ہم کہیں گے انٹی جن اس کو ہم کہیں گے انٹی جن اور اس کے نتیجے کے طور پر جو ہمارا ایمیون سسٹم ڈیویلپ کرے گا وہ ہوں گی انٹی باڈیز ان انٹی باڈیز کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ انٹی باڈیز وائرس کے کسی خاص حصے کو یا پورے وائرس کو پہچان لیں گی اور جیسے ہی حملہ آور ہوگا تو یہ مار دیں گی اب سائنٹس کیا ٹرائی کر رہے ہیں سائنٹس کوشش کر رہے ہیں کہ وائرس کا ایک پارٹیکل لیں جس کو انٹی جن کہتے ہیں اس کو کمزور کریں اس کی بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت کو کم کر کے جس کو ہم کہتے ہیں لائیو اٹینویٹڈ اور یا پھر اس ویکسین کو ہم کہیں گے سب یونٹ ویکسین اس کو ہم استعمال کر کے سب یونٹ کو جس کو ہم انٹی جن کہہ رہے ہیں لوگوں میں انجیکٹ کریں گے اس سے پہلے یہ ٹرائلز ہوتے ہیں جو چوہوں پہ کرتے ہیں گھوڑوں پہ کرتے ہیں منکیز پہ کرتے ہیں پگز پہ کرتے ہیں جب سائنٹس کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے پارٹیکلز لیے ہیں یا اس کا کوئی پارٹ لیا ہے وہ کام کرے گا اس کے بعد اس کو ویکسین اس انٹی جن کو ہم ویکسین کہیں گے لوگوں میں وہ ہم انجیکٹ کریں گے جب ہم لوگوں میں انجیکٹ کریں گے ابھی ان کو بے شک انفیکشن نہیں ہے لیکن ان کا جو مدافعتی نظام ہے یا ایمیون سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے خلاف اور وہ انٹی باڈیز بنائے گا اب جب وہ انٹی باڈیز بن جائیں گی اس وائرس کے کسی بھی ایک حصے یا پورے وائرس کے خلاف تو جیسے ہی کسی شخص پہ یہ وائرس حملہ آور ہوگا تو وہ انٹی باڈیز کیونکہ پہلے ہی انتظار کر رہی ہوں گی کہ یہ دشمن آئے گا یہ خاص دشمن آئے گا یہ کرونا وائرس ہے جس کے اوپر سپائکس لگے ہوئے ہیں اور وہ جا کے اس کو اٹیک کر کے مار دے گا یہ تو ہے بڑی اچھی سٹوری کہ ویکسین ایسے بنے گی لیکن اس میں سب سے مسئلہ سب سے بڑا کیا آ رہا ہے کہ یہ وائرس بہت چھوٹے ہیں ان کو ہم عام جو لائٹ مایکروسکوپ ہے اس کی مدد سے بھی نہیں دیکھ سکتے بلکہ اس کو ہم دیکھتے ہیں الیکٹرون مایکروسکوپ سے لیکن یہ بار بار اپنے اس آرینے کو چینج کرتے ہیں جس کی وجہ سے سپائک پروٹین ای پروٹین ایم پروٹین ان کی شکلیں چینج ہوتی رہتی ہیں اور سائنٹس جب اے کے خلاف کچھ بناتے ہیں ویکسین ابھی جو مسئلہ بن رہا ہے تو وہ ساتھ ہی جو نیکس وائرس آ رہا ہے اس کی شکل ہی تبدیل ہوتی ہے اور وہ آپ کی انٹی باڈیز جو آپ کے جسم میں پیدا ہوئی ہوں گی ان کے لیے وہ بلکل اجنبی ہوں گے تو وہ وائرس پھر تباہی کرے گا پھر وہ مارے گا یہی وجہ ہے پوری دنیا میں جو فلو کی ویکسین ہے وہ ہر سال تیار ہوتی ہے کیونکہ ہر سال آنے والا وائرس اپنے اس جنیٹک میٹیریل کو اس آرینے کو اس حد تک چینج کیا ہوتا ہے کہ اس کی شکل ہی چینج ہوجاتی ہے اس کا یہ کوٹ چینج ہوا ہوتا ہے اکتوبر نومبر میں ہر سال اکتوبر نومبر میں فلو وائرس کے خلاف نئی ویکسین تیار ہوتی ہے جس کے اوپر سال منشن کیا ہوتا ہے تو آپ وہ ویکسین لگوائیں تاکہ آپ جو فلو کی شروع ہو رہی ہے وبا کسی بھی قسم کی اس سے بچ سکیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ سائنٹسٹ انتظار کرتے ہیں جیسے ہی وائرس حملہ آور ہوتا ہے تو وہ سپٹیمبر اکتوبر میں پوری دنیا میں جلدی سے ویکسینز اس کے خلاف بناتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں اور دے دیتے ہیں ویکسینز لوگ ویکسینز لگاتے ہیں اور وہ آگے نومبر ڈیسمبر جینوری فیبری تک یہ وائرس جب حملہ آور ہوتے رہتے ہیں میں نارمل فلو وائرس کی بات کر رہا ہوں تو لوگوں نے ویکسین لگائی ہوتی ہے وہ ویکسین کیا ہوتی ہے وہ ایک کمزور پارٹیکل ہوتا ہے وائرس کا جس کو سائنٹسٹ نے ایسے ایک وائل میں تیار کیا ہوتا ہے کہ جب ہم انجیکٹ کرتے ہیں وہ اندر جا کے ہمارے ایمیون سسٹم کو اس خاص وائرس کے خاص حصوں یا پورے وائرس کے خلاف انٹی باڈیز بنا دیتا ہے اور جو ہی ہمیں وہ وائرس اٹیک کرتا ہے تو انٹی باڈیز اس کو مار بھگاتی ہیں لوگوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا یہ اب بہت کم انفیکشن ہوتی ہے اکرسہ فلو ہوگا تو ابھی جو سائنٹسٹ کی کوششیں ہیں وہ پوری یہی کوششیں ہیں کہ کوئی ویکسین بنائی جائے اس ویکسین کی بنانے میں تقریباً ڈیڑھ سال لگتا ہے اس سے پہلے یہ تقریباً ناممکن ہے ویکسین کا بننا تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے ایک آپشن یہ ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کریں دوسرا ہے کہ آئیسولیٹ کریں تیسرا ہے کہ ہاتھ بار بار دوئیں چوتھا ہے یہ کہ ہم اگر چھینک مارے خانسی کریں تو ہم ٹیشو پیپر یوز کریں اور اس کو پھینک دیں اس کے بعد اگر بخار ہو گیا تو ہم پانی زیادہ پییں ریسٹ کریں اپنے آپ کو سب سے علیہ دہ رکھیں اور ایک دو بہت امپورٹنٹ آپشن ہے کہ ایک یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو اس سے ریکور کر جاتے ہیں اپنی اس ایمیونٹی سے جو میں نے شروع میں بات کی کہ نیچرل ایمیونٹی ایک ہوتی ہے اور دوسرا ہے کہ جب انٹی باڈیز جس کو ہم ایمیونو گلوبلنز کہتے ہیں جب اس سے ریکور کر جاتے ہیں تو ان کے اندر سپیسیفک ایمیونو گلوبلنز رہتے ہیں اگر تو یہ وارث بہت زیادہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا تو اس شخص کے ایمیونو گلوبلنز کو آپ انجیکٹ کر سکتے ہیں کسی دوسرے شخص میں اور دوسرے شخص میں انجیکٹ کر کے آپ اس کو ایمیونٹی دے سکتے ہیں جس کو ہم پلازمہ تھیرپی کہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جن میں ایمیونو گلوبلن جی پوزٹیو ہے ان کی ایکوائرڈ ایمیونٹی سے اور وہ انفیکشن کے بعد ریکور کر گئے ہیں تو ان کی ایک آرمی تیار کی جائے ان کا ایک گروپ تیار کیا جائے جو ہمارے مختلف کام یا ایکانومی یا باقی چیزوں کو چلانے کی کوشش کریں سو یہ ہے وہ طریقہ جس سے کہ سائنٹسٹ کوشش کر رہے ہیں ویکسین بنانے کی تو اس میں ڈیڑھ سال لگتا ہے دعا کیجئے کہ اللہ کرے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں اور مجھے امید ہے یہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے لیول سے اوپر ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو سادہ زبان میں بتا کے آپ کو بتا دیا جائے میری کوشش ہوتی ہے میں دو ویڈیوز عام طور پر بناتا ہوں اگر تو وہ بہت زیادہ ترمنالوجیز ہو اور انگلیش میں جو کوشش ہوتی ہے کہ اس میں میں سائنٹیفک فیکٹس کی بات کرتا ہوں لیکن اردو میں عام لوگوں کے لیے ہیں تاکہ عام لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ویکسین کیسے بنتی ہے ہم کسے ویکسین کہتے ہیں سارے لوگ سنتے ہیں کہ میزلز ہے مامس ہے روبیلہ یہ ساری ویکسینز ہیں یہ کیا ہوتی ہیں یہ بیسیکلی جراسیم خود ہیں کمزور کیے ہوئے ہوتے ہیں انٹی باڈیز بناتا ہے اور جیسے ہی وہ حملہ آور ہوتا ہے وائرس تو وہ انٹی باڈیز اس کو مار دیتی ہیں یہ ہے ویکسین کا کونسپٹ امید ہے آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی اور آپ اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں خدا حافظ